جب امام صاحب کے پیشے جو مقبر تقبیر دیتے ہیں اور اگر وہ تقبیر امام صاحب کے پہلے اگر ان کی ختم ہو جاتی تو اس سے کوئی نماز میں بہت اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا آج زہر کے نماز میں یہی ہوا کس نے تقبیر دیتی آج بھائی کوئی صاحب ہیں بلال بھائی تھے یہاں ہیں بیٹھے وہ دیکھئے نماز تو ہو جائے گی صرف تقبیر تحریمہ جو فرض بھی ہے اور نماز کے شرائط میں سے ایک شرط شرائط میں سب سے آخری شرط جو ہے وہ تقبیر ہے تقبیر تحریمہ اور فرائض میں سب سے اول فریضہ تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ مقتدی کی یا مقبر کی امام سے پہلے اگر ادا ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی اور اس کی تقبیر پر جنہوں نے اقتداء کی اس کی نماز بھی فاسد کیونکہ امام نے تو ابھی تقبیر نہیں کی فرض کیجئے کہ اللہ اکبر یہ لفظ بر جو ہے اس سے پہلے اگر اس نے کہہ دیا اور امام کو بعد میں گویا اس کی تقبیر ختم ہوئی پیچھے بھی اگر کوئی کھڑا ہوا اور امام سے پہلے تقبیر تحریمہ اس کی ادا ہو گئی یا مقبر نے کہی یا مقبر سے سن کر کے دوسروں نے اقتداء کی ان سب کی نماز فاسد ہو جائی لیکن رکو اور سجود میں گنجائش ہے کہ یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ اگر اس کو اور مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر رمضان میں ہم فقی مسائل بیان کیا کرتے تھے تو وہاں ہم نے شرائط نماز میں آخری شرط پر گفتگو کی تو تقبیر تحریمہ سے متعلق کوئی پینتالیس منٹ کی گفتگو ہے اس کو آپ سمات فرمان لے کے ظاہر ہے کہ یہاں تو اتنی گنجائش نہیں ہے اور تقبیر تحریمہ میں تو یہ ہے یہ حکم اس کا سخت ہے کہ اگر مقتدی کے پہلے ختم ہو جائے تو نماز نہیں اور دوسری جو ہیں تقبیرات وہ اگر پہلے ختم ہو گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ہیں تو سجدہ کرنے میں جب جس کو ہم جلسہ کہیں تو ایک تقبیر کہ اللہ اکبر بیٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر سجدہ کرتے ہیں اس تقبیر میں اور کھڑے ہونے کی تقبیر میں فرق ہونا چاہیے کوئی اندھا آدمی بھی اگر ہو تو آپ کی آواز سے یہ سمجھ لے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں تو آپ نے وہی مختصہ تقبیر کے جیسا کیا زہر میں ہوا کہ ہم اٹھتے ہوئے تقبیر کریں اللہ اکبر تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر تو ہم سے پہلے تقبیر ختم ہو گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور حدیث شریف میں سجود کے بیان میں صحہ ستہ میں حدیث شریف ہے کہ امام سے پہلے یعنی ایک تو یہ بات ایک گر کی یہ ذہن میں رکھ لیں نماز میں ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے بس یہ گر یاد رہے ہیں کسی معاملے میں سبقت نہیں لینی چاہیے ہر کام امام کے بعد میں کرنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ امام سے پہلے سجدہ کرنے سے اور امام سے پہلے سر اٹھانے سے پرہز کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک کا ودالہ تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دے اتنی تعدیب ایک زمانے میں ہم اپنی مزید مشکا شریف کا درز دیتے اب ظاہر ہے وقت ملتانی کتابوں کا مطالعہ کا وہ کسی زمانے میں پڑھ لیا وہی ابھی تک کام آرہا تو اس میں ہم نے یہ حدیث جب آئی تو اب اس کے ہم نے شرح تلاش کی مطالعہ وغیرہ کرنے کے درز دیا جاتا تو ہمیں اس وقت اصل نسخہ نہیں ملا شیق محقق آشرت اللہ اردو والا ایک نسخہ ہمیں ملا کہ دیکھیں اس حدیث پر شیق محقق نے کیا لکھا کہ جو ہے کہ امام سے پہلے سجدہ نہ کرو امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ ونہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے تو شیق محقق نے واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور وہ اپنے چہرے پر چادر اوڑ کر کے حدیثیں پڑھاتے تھے چہرہ نہیں دکھاتے تھے کسی شیق محقق نے لکھا اسی حدیث کے زمن میں تو ایک مرتبے ان کے شاگردوں نے اسرحر کیا کہ حضرت آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے اور بالکل اوڑ کر کے پڑھاتے کچھ مصیر ہو گئے شاگرد اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ یہ ایسے ڈھانک کے پڑھاتے تھے ایسے جب اٹھایا یہ سارا سر اس ان کا گدھے جیسا تھا حالانکہ حدیث پڑھا رہا ہے اب تو شاگرد لائق فائق تھے کہا استاد جی یہ کیا معاملہ ہے تو فرما میں نے اس حدیث پر شک کیا تھا یہ شک کیا میں نے اس حدیث پر تو یہ میرا حال ہو گیا اچھا صحیح بات کیا ہے کہ میری تسلی نہیں ہوئی ابھی بھی میں نے کہا یہ کہیں مجھ سے غلطی لگتی اب میں نے پھر فارسی نفقہ تلاش کیا شیخ محقق کا تو ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح دین صاحب صدیق رحمت اللہ تعالیٰ کے کتب خانے میں فارسی نفقہ اس کو میں اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ تقریب انہوں ڈیڑھ سو سال پرانا چھپا ہوا ہے آخری صفات بھی اس کے بالکل ضعیف ہو گئے پچھلے بھی تو اب تسلی نہیں ہوئی تو بالاخر میں نے اسی کو کھولا اس کو کھولنے کے بعد میں چھوڑی سے ان کے صفوں کو الٹا یہ باب نکالا اور بہت باریک کتابت ہے پورے ایک ہی جلد میں پوری مشکا شریف کی شرعہ بالکل جیسے اخوار کا خط ہوتا ہے نا اس طرح کا فارسی خط اب میں نے اس کو نکالا تو اصل فارسی نسخے میں جب میں نے پڑھا تو بھی شیق محقی کا یہی قول مجھے ملا کہ ایک محدی صاحب کو اس معاملے میں شاگردوں نے جب کہا تو انہوں نے جب اپنا سر دکھایا تو ان کا سر گدھے کی طرح تھا ان سے جب پوچھا تو کہا میں نے اس حدیث میں شبا کیا تھا تب دیکھیں امام پر سبقت کرنا امام سے پہلے سر کو اٹھانا نماز ہو جانا الگ مسئلہ لیکن شرعن اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس میں شک کرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ بھی اہل علم میرے آپ جیسے آدمی سے نہیں اچھا اب اس سے ایک تو ہم سب کو نصیت یہ پکڑنی چاہیے آج پان کی دکان پر ہوتل میں ادھر ہے بتتمیز قسم کے لوگ اے رہے صاحب یہ حدیث تو ضعیف ہے تم کوئی محدیس لکے گو یہ تو محدیسانہ رنگ ہوتا کہ جو حدیث کہنا وہ کہے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ ہے وہ ہے وغیرہ اس فن پر آلہ حضر فاضل بریلوی کا ایک پورا رسالہ موجود منیرول این اس میں پڑھی آ ایک مرتبے میں نے اوپر کا صفحہ نکال کر ایک وہابی کو دیا میں نے کہا ذرا اس کو پڑھی آپ کیا وہ مجھے بتائیے کیا ہے اس نے پڑھ کر کہا بھئی یہ تو رسالہ کوئی بہت بڑے محدیس کا لگتا یہ علوم اور فنون اس میں بتائیں حدیث ضعیف کے کہ وہ کم معتمر ہے کم معتمر نہیں اور اتنے طرق پر آئے تو کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ وہ حیران ہو گیا پھر میں نے اس کو بتایا کہ جنہیں تم مشرق اور کافر کہتے ہیں ان کی کتاب ہے آلہ حضر فاضل بریلوی رہے ہیں بڑا حیران ہو گیا دیکھ کر اس فن پر بہت زبردست کتاب ہے آلہ حضر فاضل حالانکہ بنیادی طور پر یہ ہے انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر لیکن وہ جو علوم اور فنون بیان کی حدیث کے وہ لا جواب ہیں سوائے منیر العین کے کسی اور کتاب میں ایک جگہ نہیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا تو جو لوگ اس طرح ہے کہ بک بک کرتے رہتے ہیں ان کو اس واقعے سبق لینا چاہیے کہ بلا وجہ حدیث میں کلام کرنا صحیح حدیثوں کہنا یہ اعتبار نہیں اس کو نہیں مانا جائے ٹھیک نہیں ہو آپ جو حدیثیں بیانے کوئی ضعیف ہیں وغیرہ ان بتمیزوں کے موں کو اپنا بند کرنا چاہیے ایک مہدیس کو شبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہوا تو بس یہ تو یوں سمجھ لیجئے آپ کہ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان سب کا باطین تو چینج ہو گیا اگر آپ کو بظاہر آدمی لگتے ہیں باطین میں پتہ نہیں کیا ہیں یہ کم بقت اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اور اپنے زبان پر لگام دیجئے باہر ایک فن کو جانتے نہیں آپ کیوں اس میں کلام کر دیں کہ یہ ضعیف ہے یہ معتبر نہیں ہے اور امام بخاری نے اس کو نہیں لکھا سہہ ستہ میں نہیں ہے تو اس سے ہم سب کو پرہز کرنا چاہیے جہاں بھی قول رسول دیکھو بس سر چھکا دو آمننا و صدقنا یہ فنون مہدیسین کے ہیں یہ وہ بیان کریں گے ہم اس کا اختیار نہیں رکھتے جب ہم نے پڑھا ہی نہیں اس پن کو تو بلا وجہ مو شگافی کرنے سے کیا فائدہ شلیل اور کوئی پوچھنے جی جی پوچھیں جناب آپ وہ جی پڑھیں جی پڑھیں جی پڑھیں جی پڑھیں گے آئے